بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں میشہ ملیک اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک ٹوٹی نائن نیوز ایک نظر ڈالنے آج کی ہیڈ لائنس پر پاک پوجھ کی شوفر تعلقات آمی آئی ایس پی آر کی مطابق 23 مارچ کی پریڈ خراب موسم کے باعث ریش اڈول کرتی ہے اور یوں میں پاکستان کی پریڈ آف 25 مارچ پر ہوگی وزیراعظم عمران خان کورونا ٹیس مصبت بد کرتی وزیراعظم عمران خان اپنی ریائش کا بنی کائلہ میں مجود اور شاش بشاش نظر آ رہے ہیں پیپس پارٹی کے چیئرمنن بلاوال خونٹو نے ستیفوں کو لانگ باعث سے رفی کنے پر سوال رکھا دیا اور بغیر نام یہ نون نیت کو بھی آڑے ہاتھوں لے لیا راول پنٹی وزیراعظم عمران شیئر کرشیر نے کہا ہے کہ کورونا باعث کے پیرنے کی خدشے کے پیشے نظر ایس کوپیز کی خلاف ورزی پر جمانہ اور گرفتاری بھی ہو سکتی ہے ان سی او سی کی جانب سے ملک کے مطلب شہروں میں کورونا کی مصبت شرعہ کی وجہ بننے والی سرگرمیوں پر سرکھ پبندیاں آئیت کر دی گئی ہیں حکومت اسی ان صبح بھر میں کورونا بابا کے بائیس بند کی گئی درگاہی اور مزارات دوبارہ کھلنے کی اجازت دے دی وفاقی وزیر دلیم شب کو محمود نے دلیمی ادارے کھلے رہنے کی خواہش کا اظہار کیا کورونا بابا کی بڑھتی کر آتی پیشے نظر مختلف شہروں کی دوستوں کے لی دلیمی ادارے بند کیے جو مشکل پیسکا تھا راوٹ پھنڈی کے علاقے چھتا چیچی میں نو سالہ بچی کو مبید آنسی آتی کے بعد قتل کر دیا گیا جبکہ بچی کی لازت پروسی کے خرصے برابط کر لی گئی جنوبی امریکہ میں کورونا بارس کی نئی قسم کے حوالے سے کھلاریوں میں تشبیر کی لہر موجود بلدستان کے زلال سیراباد میں پاری سے چار اپرا جہاں باپ اور دوزت میں ہوگے اب تک کے لیے بس اتنا ہی مزید خبریں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گا ایٹ وڈی نائن نیوز اللہ حافظ